اسلام علیکم اچھا یہ ایک تو نئی انٹری ہے گوٹ سیٹ اپ پہ سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لی جائے یہ بچہ ہے تقریباً کوئی تین کماں کا یہ ای آر وائ کے بیٹل بریڈ ملس ہیں یہ کلبر چیز کی ہے یہ بریڈ کم ہے تو ملتے ذرا مشکل سے ہیں کافی دیر سے بیچے پڑھا ہوں کچھ پتھے مل جائیں کچھ یہ بچے مل جائیں لیکن مل نہیں رہے بڑے ملتے ہیں بڑے لینے اس لئے نہیں ہیں ایک طور یہ لوگ بہت ہی نجائز پیسے مانگتے ہیں لاکھوں میں اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پیٹرن سے انہوں نے رکھا ہوتا ہے وہی چرائی والے تو ان کو جب ہم کلوز فارمنگ پہ لے کے آتے ہیں کلوز فیڈ پہ تو وہ بڑا مسئلہ کرتے ہیں شروع میں تنگ بھی بہت کرتے ہیں اور اکثر ان کو کوئی مسئلہ ہی ہو رہتا ہے پہلے ایک دو تجربے کر کے دیکھ چکا ہوں میں یہ جو بچے لے کے آتے ہیں وہ جلدی سیٹ ہو جاتے ہیں اس جگہ میں اور دوسرا مناسب بھی مل جاتے ہیں بچے ذرا ادھر دکھاؤ اسے یہ ابھی ماں سے شاید ازائدہ ہو گئے اس لئے کل سے بڑا چپک رہا ہے شغر مچاتا ہے سوڑی در کوئی ادھر ادھر جاتا ہے شہر مچاتا ہے اے باد آجا دوسرا مچ کا دوسرا بایا گیا دوسرا مچاتا ہے سیاہ گل تھوڑا سا نشان ہے سر پر بگ کی کلہ سے آئے دیکھنا باپ کا بچہ اٹھ نہیں رہا ادھر لے آؤ ادھر اس کے ساتھ یہ ہے جی میٹے اسے پکڑ دو نا ایسے کھڑی نہیں ہوں کے بار پر آئیں گے یہ تقریباً ہوگا آٹھک ماہ کا وہ تو ایسے چھ ماہ کہہ رہا تھا لیکن میرا خیال ہے آٹھ ماہ کا ہوگا مجھے مجھے اتنا نہیں بتا لیکن مجھے اس کی آنکھوں کا کلر درہ یونیک لگا اس میں بلو سا شیرد ہے بیسے ان چیزوں سے کچھ فرق نہیں بڑھتا صرف ہاں خوبصورتی میں ضرور پڑھتا ہے کافی پرومیننٹ آنک ہے اس کی یعنی کافی نہ اوبرتی کالے رنگ میں اسے پیز آنک خوبصورت لگتی ہے ایک یہ لی ہے اچھا ہے کہ یہ بڑا پرابلم ہے جب آپ بکرا رکھتے ہونا ساتھ میں پھر اسے آپ کو سیپریٹ رکھنا پڑتا ہے کیونکہ ہم نے تو ابھی کراس کروانا نہیں جب تک یہ چار دان نہیں ہوتی تو یہ بکرا ابھی سے بڑی مستی کر رہا ہے تو اس کا مجھے کچھ سوچنا پڑے گا اسے سیپریٹ رکھنا پڑے گا بس یہ ہی تھا باقی پہلے والے تو تقریبا جو ویڈیو دیکھتے ہیں انہوں دیکھیں ہوں گی یہ اچھا یہ نا سوخہ غاس ہے خبل غاسی سے کہتے ہیں اس میں وندہ ڈالا ہوا تھا اور یہ جو ہے یہ ہے کتری باریک کی ہوئی یہ اب کھا پی کے انجوائے کر رہی ہیں وہ جو لال کھڑی ہے اس کی ذرا حالت ناساس تھی کچھ دن پہلے اب وہ ریکاور ہو رہی ہے کافی بہتر ہے کہلے سے امید ہے کہ ایک ہفتے میں وہ واپس اپنی کنڈیشن میں آ جائے گی بس یہ ہی شیئر کرنا تھا آپ کے ساتھ دعا میں یاد رکھیں خیال رکھیں اپنا اللہ حافظ ایک چیز آپ سے اور شیئر کرنی تھی اب یہ پتہ نہیں میں ٹھیک کرتا ہوں یا غلط کرتا ہوں لیکن وہ لڑکا جاتا ہے چارہ لینے تو اسے میں کہتا ہوں کہ جو بھی جنگلی بوٹیاں ہوئی ہوتی ہیں وہ لے آگر ہو تھوڑی سی تو وہ نکال لاتا ہے اسی طرح اتنی سی ہوتی ہیں زیادہ نہیں تو وہ ایک دو دن چھوڑ کے اس طرح کی کوئی نہ کوئی بوٹی جو ہے وہ ڈال دی جاتی ہے انہیں مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے ایک ہی طرح کا اگر ہم صرف چارہ دیتے جائیں گے فرض کریں ہی ہی صرف دیتے جائیں گے تو یہ چیزیں تھوڑی بہت سبزگوی کے بار اس طرح کی قدرو بوٹیاں جو ہوتی ہیں وہ دینی چاہیے ہیں اب مجھے اس کا نام نہیں آتا یہ میں پوچھوں گا شاہ جی سے یا فراند بھائی سے دیکھیں یہ کافی کڑوی بوٹی ہے شکے